اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے فقی ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ علی نے اپنی معرکت العرہ کتاب تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا اور اس نے ایک غلام کی بہت زیادہ تعریف سنی ہوئی تھی اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنی خدمت کے لئے متعین کرلوں چنانچہ اس بادشاہ نے اس غلام کو اپنی خدمت پر معمور کیا اور بادشاہ اس کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیس آتا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اور اس کے حقوق کی بہت زیادہ ریایتیں کرتا ایک دن غلام نے دیکھا کہ بادشاہ بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور بڑے ہی اچھی مون میں ہیں تو اس نے بادشاہ کو نرم دیکھ کر ارض کیا کہ بادشاہ سلامت آپ تو میرے بہت زیادہ حقوق ادا کرتے ہیں لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ بتلائیے کہ آپ کا میرے ساتھ اس وقت کیا برتاؤ ہوگا کہ آپ اچانک اپنے محل میں داخل ہو اور مجھ کو اپنی باندھی کے ساتھ ہسی مزاک کرتا ہوا پائیں گے یہ بات سننی تھی کہ بادشاہ بہت سخت غصہ ہوا اور کہنے لگا نالائک تجھے اس بات کے کہنے کی جرعت کیسے ہوئی کیسے تُو نے ایسی بات کی غلام نے کہا بادشاہ سلامت بس مجھے امتحان کرنا تھا جناب والا میں ایسے رب کریم کا غلام ہوں کہ روزانہ مجھ کو ستر مرتبہ گناہ کرتے دیکھ کر بھی اس طرح غصہ نہیں ہوتا اور مجھے اپنے در سے نہیں ٹھکراتا نہ روزی بند کرتا ہے بلکہ گناہ کرتے کرنے کے بعد توبہ کرنے پر فوراں معاف کر دیتا ہے تو میں اس کا در چھوڑ کر تیرہ در کیوں اختیار کروں ابھی تو میں نے نافرمانی کے تصور ہی کا تذکرہ کیا ہے جب آپ کا یہ حال ہے اور اگر غلطی ہو گئی تو غلطی ہو جانے پر آپ کی کیا قیفیت ہوگی میرے بھائیو اللہ رب العصد کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ گناہ ہو جائے معافی مانگ لو توبہ کر لو اور زبان حال سے اپنے رب سے یہ کہتے رہو کہ صبح توبہ ہے شام توبہ ہے صبح توبہ ہے شام توبہ ہے میرے لب پر دوام توبہ ہے باعثر ہے یا بے اثر تو جانے باعثر ہے یا بے اثر تو جانے میرے کرنے کا کام توبہ ہے اللہ رب العصد سے معافی مانگتے رہیے اور اللہ رب العصد کی مہربانی اللہ رب العصد کے لطف و کرم سے فائدہ اٹھاتے رہیے